پنجاب میں نئی حکومت کیسے بنے گی؟ وزیراعلا حمزہ شہباز اور پی پی وفت میں ملاقات میں اہم پیشرف سامنے آ چکی ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں سپیکر اور گورنرشپ کے مطالبے سے پیچھے ہڑ گئی تین وزارتیں اور دو سے زائد معامل خصوصی کے عہدیں مانگ لیے گئے پیپلز پارٹی نے اہم اداروں اور کورپریشنز میں ادریوں کا بھی مطالبہ کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے پنجاب میں نئی حکومت کیسے بنے گی؟ وزیراعلا حمزہ شہباز اور پی پی وفت میں ملاقات میں اہم پیشرف سامنے آ چکی ہے اور اسی کے ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب میں سپیکر اور گورنرشپ کے مطالبے سے پیچھے ہڑ گئی ہے تین وزارتیں اور دو سے زائد معامل خصوصی کے عہدیں مانگ لیے گئے جس پر پیپلز پارٹی نے اہم اداروں اور کورپریشنز میں اہم تقریروں کا بھی مطالبہ کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے جو کہ پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب میں حکومت سازی نون لیگ بھی شامل جس پر پیپلز پارٹی سپیکرشپ اور گورنرشپ سے دس بردار ہو چکے جیالو نے تین وزارتیں اور دو سے زائد معامل خصوصی کے مطالبے کر دیئے اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر علیہ حمزہ شعباز اور پیپی وقت ملاقات میں اہم پیشرف سامنے آ چکی ہے جس پر پیپلز پارٹی سپیکر اور گورنرشپ سے دس بردار ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق جیالو سے تین وزارتیں اور دو سے زائد گورنرشپ لے چکے ہیں یہ مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ چکے ہیں تین وزارتیں اور دو سے زائد معامل خصوصی کے عہدیں مانگ لیے گئے ہیں پیپلز پارٹی نے اہم اداروں اور کورپریشنز میں اہم تقریوں کا بھی مطالبہ کر دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف نے کہا کہ ہر پارلیمان کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے سینیٹر یوسف رضا گلانی بولے ہم وزیر علیہ پنجاب حمزہ شعباز کو مبارک بات دینے آئے ہیں سپیکر شپ کے لیے کوئی ہمارا مطالبہ نہیں کمرزمان قائرہ کہتے ہیں کہ وزارتوں کا فیصلہ بہمی مشافرت سے کریں گے وفاق کی طرح پنجاب میں بھی افہام متفہیم سے چلیں گے